موضوع ادر سے فی اس واد الماد والتخذیفات با احوال الامم المازیہ صورة الفجر تفصیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وصید المرسلین صیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجبعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صليت على ایبراهیم وعلى آل ایبراهیم فی العالمین انک عمید مجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَالفجر وليالٍ اشنٍ وشفع وَالوطر یبا اللیل اذا یسری هل فی ذالک قسم اللذی حجر الم تر كيف فعل ربک بعاد الم ذات العماد الَّذی نم يخلق مِثْلُ ها فِي الْبِلَادِ وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَدَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَزَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ صورت مبارکہ میں قیامت کا ذکر فرمایا تھا اور اپنی قدرت کاملہ پر دلائل کا ارشاد فرمایا تھا صورت غاشیہ میں کہ اللہ تاکہ حدیث غاشیہ کہ آپ کو خبر پہنچی یعنی پہنچی اس دن کی جو سب کو ڈھاب لینے والا ہے یعنی قیامت کا دن وجوہی یومئذ خاشیہت اُس دن کچھ لوگ زلیل ہوں گے عاملت ناصبت سخت عمل کرنے والے مشکت کرنے والے لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں تسلانا اُس دن حامیہ ان کو ڈالا جائے گا جلایا جائے گا داخل کیا جائے گا ایسی آگ میں جو شدید گرم ہے تسکا من آئی من آنیا ان کو پلایا جائے گا ایسے چشمے سے پانی جو شدید گرم ہوگا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ذَرِی اور نہیں ہوگا ان کے کھانے کے لیے مگر ذری ایک ایسی بوٹی ہے جو کھانے دار ہے جس کو جانور بھی نہیں کھاتی لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيه مِنْ جُو نہ تو اُس سے کوئی نفع ہو نہ اُس سے بدن میں کوئی فل بگئی آسل ہو اور نہ وہ بو کو مٹانے والی معنی یعنی کوئی نفع نہ دینے والی نہ نفع دینے والی نہ بوخ کی مضررت کو مٹانے والی اور اُس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وجوہ یومئذن نائمت قیامت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی لِسَائِهَا رَاضِيَتُن اپنی محنت اپنے عمل پہ اللہ کی جزا پہ راضی ہوں گے فی جنت نالیت وہ موچی موچی جنت میں ہوں گے لَا تَسْمَعُ فِي آلَاغِيَتًا اس میں کوئی کلام لغو بھی نہیں سنیں گے چونکہ جنت جو ہے وہ ہر قسم کے لغو سے پاک ہے لَا يَسْمَعُونَ فِي آلَغْوًا وَلَا تَعْسِيمًا اِلَّا قِيْدًا سَلَابًا سَلَامًا فِي آئِنٌ جَارِيَتٌ اور اسی جنت کے اندر ان کے لئے نہر ہوگی چلنے والی فِي آسُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ اور ان کے لئے ایسے ایسے تخت ہوں گے جو بہت اونچے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوَةٌ اور آب خورے ہر طرف پھیلے ہوئے رکھے ہوئے وَنَمَارِكُ مَسْبُوفَةٌ اور تَقِئِئِ صف انداز سبھیں بنی ہوئی تقیوں کی وَزَرَابِيُ مَمْسُوسَارِ غَالِچِ بِچھے ہوئے اس کے بعد اللہ نے توجہ دلائی اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِ لِكَيْفَ خُلِقَتْ کیا تم نہیں توجہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے کیسا عجیب الخلقت جانور ہے کہ قوت بھی ہے طاقت بھی ہے لیکن انسان کے لئے کتنا فرما بردار ہے کتنی مصیبتیں اٹھانے والا مشکتیں برداز کرنے والا وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِيَتْ وَرْآزْمَانِ کی طرف ندندہ روکے اللہ نے اس کو کیسے بلند کیا اور بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کیا ہے اور سات آسمان بنائے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْتَرْ پہاڑوں کو کیسے کھڑا کر دیا اور کسی جگہ فرمایا کہ پہاڑوں کو مخ بنا کے لگا دیا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اور کسی جگہ اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے زمین میں جعلنا فی آرواسیہ بوجھ رکھ دیا پہاڑوں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْتَرْ زمین کی طرف ندھر ڈالو کہ اس کو کیسے بچھایا گیا ان تمام چیزوں کے سمجھنے کے بعد ندر ڈالنے کے بعد اب آپ اس قابل ہیں کہ اب اپنے قوم کو یاد دلائیں ان کو دعوت دیں اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّلْ آپ جگہنے والے ہیں بٹھ کے ہوں قرآن دکھانے والے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو مسلمان کریں اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ مگر وہ شخص جس نے قرآن سے میرے نبی کے فرمان سے اعراض کیا کفر کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ اللَّهُ اس کو عذاب دیں گے بہت بڑا عذاب اور فرمائے بِرِ مَعْبُوبَ عَبْغَمْ نَكَرِ اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ان سب نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے ثُمَّ اِنَّا لَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہم نے ہی ان کا حساب لینا ہے ان کے آمال کے مطابق ان کو سزا دینی ہے تو یہ سابقا سورت غاشیہ ہم الہم دور اللہ پڑھ چکے ہیں اور آج کی سورت جو ہے یہ سورت الفجر یہ سورت جو ہے یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس کے تیس آیات ہیں یعنی حجرت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالی قسم کائی فرمائے وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِنْ أَشْرِ مجھے قسم فجر کی اور دس راتوں کی وَالشَّبْعِ وَالْوَطْنِ اور جُفْت کی اور تحاق کی وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اور قسم مجھے رات کی جب وہ آئے حَلْفِ ذَالِكَ قَسَمُ الْلِذِي حِجْرِ ان جیدوں کے قسم کھانے کے بعد کیا عقل والوں کے لئے یہ قسم کافی ہے یعنی یقیناً کافی ہے اب سمجھے کہ وَالْفَجْرِ سے اور لَيَعْلِنْ أَشْرِ سے کیا مُرَاد اس میں مفسرین کرام کے بہت اقوال ہیں بعض علمات یہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مُرَاد یعنی ہر روز کی جو فجر ہے جب صبح صادق ہوتی ہے اور قاضب ختم ہو جاتی ہے اور صبح کے نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے مُرَاد فجر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی فرمایا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسُ اور کسی مقام پہ فرمایا وَالصُبْحِ اِذَا أَسَّاسُ اور کئی مقام پہ فرمایا فَعَلِقُ الْإِسْبَاحِ اور کئی مقام پہ فرماتے ہیں اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس فجر سے مُرَاد جو ہے روز جو فجر ہوتی ہے صبح ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ صبح ہوتی ہے اور ہر چیز جاگ جاتی ہے اگر لوگ اپنے سونے اٹھنے کا نظام بناتے تو کتنی تکلیف ہوتی اب دیکھیں نا کہ جن ملکوں میں چھ مہینے کی رات ہے اور چھ مہینے کا دن ہے ان کو کتنا حساب رکھنا پڑتا ہے یعنی ایک فرضی دن بنانا پڑتا ہے دن تو ہے نہیں ہر وقت اندھیرہ تو وہ چوبیس گھنٹے کا ایک نظام بناتے ہیں کہ جی اب یہ فجر ہے اب یہ ظہر ہے اب یہ اثر ہے اب یہ مغرب ہے اب یہ عشاء ہے اور اسی طریقے سے جب وہاں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی پھر اس دن میں وہ اندازہ لگا دیں گی اب یہ ہمارے سونے کا وقت ہے گویا یہ رات ہے تو یہ بہت بڑے مشکلات اللہ نے پورے عالم کے لیے رات اور دن کا نظام بنا دیا اور فرما دیا کہ وَجْعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسًا وَجْعَلْنَا لَيْلَا لَيْلَا لِبَاسًا چپانے والی چیز آرام دینے والی چیز اور دن جو ہے وہ تمہارے کمانے کا دن ہے جب دیکھوئے شام ہوتی ہے تو آدمی کو نیت کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو ہر چیز جاگ جاتی ہے پرندے ہیں جانور ہیں انسان ہیں ہر مخلوق گویا کے بیدار تو اس لیے عباد علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ وقت فجر جو ہے بڑا عظیم وقت ہے اس لیے اللہ نے اس کی قسم اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں اس فجر سے مراد ایک معین فجر یعنی پہلے قول میں فجر معین نہیں مطلق فجر اور دوسرے قول میں وہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد معین فجر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ذلحجہ کی جو یکم ہے وہ فجر اور وہ دلیل یہ دیتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے آٹھ دس راتوں کا ذکر ہے تو وہ دس راتیں دن حجہ کی ہیں اور بعضوں سے معاف فرماتے ہیں کہ نہیں والفجر سے مراد یوم النہر یوم الحج الاکبر ہے کہ جب ہم عرفات سے واپس آتے ہیں تو دس ری کا دن جو ہے وہی عید بھی ہے اور حج اکبر بھی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد جو ہے محرم کی پہنی فجر کیونکہ سال کی ابتدا ہو رہی ہے اسی سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اسی سے ابتدا ہوتی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد صبح نہیں بلکہ صبح کی نماز مراد کیونکہ فجر کی نماز جو ہے اس کی بہت بڑی شان ہے کہ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں رات والے واپس جاتے ہیں دن والے آ جاتے ہیں اسی لئے اللہ نے قرآن میں اس کا خاص ذکر فرمایا ہے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودہ یہ فجر کا وقت جو ہے بلائقہ کے حاضر ہونے کا وقت تو اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ سارے اقوال جو ہیں قرآن میں جب آئے ہیں کیونکہ اللہ کے قرآن نے کسی خاص چیز کو معین نہیں فرمایا جب معین نہیں فرمایا ہے تو گویا سارے کے سارے اقوال اس میں شامل سارے کے سارے کے سارے میں سارے کے سارے کے سارے میں سارے کے سارے کے سارے میں یہاں رمضان کے پہلے دس دن جو ہے وہ رحمت کی اور دوسرا دسمہ جو ہے اشرہ جو ہے وہ مغبرت کا ہے اور آخری اشرہ جو ہے اس میں اللہ جہنم سے آزادی کے پرمانے دیتی ہیں اور لیلت القدر جیسی راج جو ہے وہ اس اشرہ اواخر کی اندر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لیلت القدر خیر من الفشار کہ وہ راج جو ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ دیتے رہے اور حضور پاک کی حدیث مبارک ہے بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ جب آخری رمضان کے آخری دس دن آتے تھے حضور نے اپنی چادر دس کے بعد لیتے تھے مانے یعنی اب بی بیوں کے طرف توجہ نہیں فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ جاگو اور عبادت کرو اس لیے بعض اور ماں فرماتی ہیں کہ وَلَا يَعْلِنْ عَشِرْسِ مُرَاجُہِ رَمْضَانِ کی آخری دس راتی ہیں لیکن دیکھیں قرآن پاک نے معین نہیں فرمایا ہے لہذا دس دل حجہ کی راتیں بھی ہو سکتی ہیں اور رمضان کی آخری راتیں بھی ہو سکتی ہیں اس لیے فرمائے وَالْفَجِرِ وَلَيَعْنِ عَشِرِ وَالشَّفِعِ وَالْوَطَرِ شفا کا معنی ہوتا ہے یاد کو جفت اور وطر کا معنی ہوتا ہے اتعاق یعنی مثلا دو ہیں یہ جفت ہے اور تین ہے تو یہ اتعاق ہے تو بات اور ماں تو فرماتی ہیں کہ وَالشَّفِعِ وَالْوَطَرِ سے مُرَاج یہ ہے کہ تمہارا جو حساب ہیں دنوں ہیں تو یہ دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں کاج ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں سات ہوتے ہیں پھر آٹھ ہوتے ہیں پھر نو ہوتے ہیں تو اس سے مراد مطلقا شفا والوطر ہے اور بعض علماء فرماتی وَالشَّفِعِ وَالْوَطَرِ شفا سے مراد وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک وطال نے آدم وحویٰ کو پیدا فرمایا تو وہ شفا ہے وہ دو ہے تو شفا ہو گئے والوطر اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے اس لیے بعض علماء نے فرماتی ہے وَالشَّفِعِ وَالْوَطْرِ اور بعد علماء فرماتی وَالشَّفَعِ سے مراد آدم و ہوا ہے اور وَالوطر سے مراد بی بی مریم علیہ السلام ہے چونکہ وہ ایک ہیں آدم و الہوا تو دو ہیں لیکن بی بی مریم تو ایک ہیں ان کو تو اللہ نے اولاد جو دی ہے وہ بھی بغیر خامد کی عطا فرمائی ہے تو بعض علماء نے فرمایا وَالشَّفِعِ وَالْوَطْرِ اور بعض علماء نے فرمایا وہ شفعِ وَالْوَطْرِ سے مراد نماز کی رکھاتے ہیں کہ دیکھو کہ آپ دو رکھات فجر چار ظہر چار اثر لیکن تین مغرب تو تین وطر ہو گیا اور عشاء کی پھر چار ہو گئی تو شفع ہو گیا تحجد کی دو دو رکھاتیں ہو گئی تو شفع ہو گیا اور وطر پڑے تین رکھات تو وطر ہو گیا اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں وَالشَّفِعِ وَالْوَطْرِ سے مراد نماز کی رکھاتے ہیں اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ وَشَّفْعِ وَالْوَطْرِ سے مراد جو ہے آپ نے فرمایا ہے کہ شفع سے مراد جو ہے وہ دسویں تاریخ ہے اور وطر جو ہے وہ نامی تاریخ ہے کیونکہ نو جو ہے عرفات کا وہ وطر ہے اور دس جو ہے لا شکہ بھی جالک وہ شفع ہے تو بعض علماء نے وَشَّفْعِ وَالْوَطْرِ سے یہ قول مبارک بھی لیا ہے اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وَشَّفْعِ وَالْوَطْرِ کا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق شفع مطر صرف اللہ کی ذات ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ يُحِبُ الْوِطْرِ اللہ ایک ہے ہر مخلوق شفع ہے کہ من کل شئیئن خلق نازو جائیں ہر چیز کو ہم نے جڑا پیدا کیا مرد ہے عورت ہے نور ہے ظلمت ہے علم ہے جال ہے حتیٰ کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو کہ دن ہے رات ہے علم ہے جاہل ہے عقل ہے جنون ہے سید ہے سکم ہے حیات ہے موت ہے اور وطن اس کی ذات ہے جو موجود ہے جس پہ عدم نہیں ہے جو حیات ہے جس میں موت نہیں ہے جو عزیز و غالب ہے کبھی مغلوب نہیں ہے انہوں نے کہا تو دیس آدھا وطن جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سفر ہے اور باقی تو ساری مغلوب جو ہے وہ تو شفع ہے لازمی بات ہے کہ جوڑے ہوں گے ہر چیز کے جوڑے ہیں جمادات میں بھی نباتات میں بھی حیوانات میں بھی انسانوں میں بھی جنوں میں بھی اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاع بھی جو ہے وہ سب پہ ہوگا اور بعض مفسرین نے اس کا ایک اور قول بھی بیان انہوں نے فرمایا وہ شفع والوتر سے مراد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دس کو ہم نے یوم النہر ہے اب اس کے بعد دو دن میں جاہو تو کنگلیاں مار کے آجاؤ تو اب یہ دو دن جو ہے یہ شفع ہے اور اگر چاہو تو پھر تیرہویں کو بھی مارو تو یہ بات رہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے اس سے مراد جو ہے یعنی ایام تشریق جو ہیں کہ اللہ دبارک و تعالی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دس تاریخ کے بعد ہم چاہیں تو گیارہ بارک وہ کنگلیاں مار کے واپس آجائے تب بھی کوئی گناہ نہیں اور اگر توفیق دے اللہ تو تیرہویں دن بھی ہم منا میں رہیں اور کنگلیاں مار کے آئیں تو یومین جو ہے وہ شفع ہو گئی اور ایک جو ہے وہ بطر ہو گئی اور بازر با نے فرمایا اس سے مراد جو کہ آگے آپ پڑھیں گے قوم عاد و سمود کے احوال آئیں گے تو اللہ نے جب ان پہ عذاب بھیجا تھا سبا لیال و سمانیتا ایام سات راتیں تھیں اور آٹھ دن تھے تو سات راتیں جو ہیں وہ شفع ہیں اور آٹھ دن جو ہیں وہ بطر ہیں تو اس لیے اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اور باز علماء نے اس کا اور قربی مکل فرمایا فرمایا وَالْفَدْرِ وَلَيَعْلِ النَّشْرِ وَالْشَفِعِ وَالْوَطْرِ فرمایا اس سے مراد جو ہیں کہ جہنم کے دروازے ساتھ ہیں اور جہنم کے دروازے آٹھ ہیں چونکہ جہنم کہنا لَهَا صَبَعَةُ أَبْوَابِ اور اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو لہذا ایک شفع ہے اور ایک جو ہے وہ بطر ہے اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْشَفِعِ وَالْوَطْرِ مُجھے قَسَمِ جُفْتَ وَالْطَاقِ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے بڑے اقوال نقل فرمائے ہیں لیکن ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جب قرآن کسی خاص چیز کو معین نہ کرے پابل نہ کرے اس کی تائین نہ کرے تو سارے اقوال اس میں آ سکتے ہیں اب جیسے دیکھو نا جی کہ اللہ تبارک وطر نے فرمائے الرحمن علم القرآن اب علم القرآن کس کو سکھل آیا قرآن کس کو پڑھا آیا قرآن تو اب یہ مطلق نام نہیں لیا اللہ نے تو اب اس میں یہ بھی ہے کہ علم جبریل القرآن اللہ نے جبریل کو قرآن پڑھا اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ علم محمد القرآن اللہ نے محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھا ہے کہ جبریل آگے حضور پر پڑھتے تھے فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْآنَهُ تو اب اس میں حضور کی ذا اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مطلق انسان بھی ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان تو اس لئے یاد رکھیں کیونکہ معیم کوئی نہیں تو سارے قول جو ہے وہ جائز ہیں خلق الانسان بعض نے فرمایا اس سے مراد آدم ہے بعض نے فرمایا خلق الانسان انہیں فرمایا انسان کامل دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں خلق الانسان اس سے مراد جن سے انسان ہے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب اس میں آ جاتی ہے اس لئے ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر قرآن پاک کسی چیز کو پابل نہ کریں معین نہ کریں تو ہم بھی معین نہیں کریں گے یا قرآن پاک کسی چیز کو مبہم چھوڑ دیں یعنی اس کو واضح نہ کریں تو ہم بھی اس کو مبہم چھوڑ دیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح واہی بھیجی ہے پہ ان کی ماں کون تھی کیا نام تھا کیا نصب تھا کیا حصب تھا کیا خاندام تھا جب قرآن نے بحث نہیں کی ہمیں بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ جد چند نوجوان انہیں پہاڑ کی جہار میں پناہ لی تھی وہ نوجوان کون ہیں کیا نام ہے ضرورت نہیں نہیں جب اللہ نے نام نہیں لیا ہے اس لئے انہیں فرماتے ہیں کہ یہ جتنی اقوال مفسرین کے ہم نے ذکر کیے ہیں کہ یہ سارے کے سارے درست ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْ آشِرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِفْ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ اور رات جب چلے اور بادرما نے فرمایا رات جب آ جائے اور بادرما نے فرمایا کہ چلنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رات آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے کیونکہ وَالْصُبْحِ ذَا أَصْبَرْ وَالْلَيْلِ ذَا أَدْبَرْ تو درمانے مراد ہو سکتے ہیں وَالْلَيْلِ ذَا يَسْرِ اب پہلے چونکہ دنوں کا نام تھا فجر کا ابتدا فجر کی قسم سے تھی تو آگے اس کی مناسبت سے پھر رات کی قسم آ گئی وَالْفَجْرِ اور اُدَرْ وَالْلَيْلِ ہر چیز کا تقابل ہو گیا وَالْلَيْلِ ذَا أَصْبَرْ اور یہ قسمیں کھانے کے بعد ان عظیم الشان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تنبیح فرماتی ہے کہ اللہ مرماتی ہے کہ یا یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں لیکن جس کے لئے عقل ہے جس کا عقل ہی نہ ہو حجر کہتے ہیں یعنی روکنے والا منع کرنے والا تو عقل بھی آدمی کو منع کرتا ہے ابھی یہ آگ ہے یہ ہلاکت ہے یہ گڑا ہے یہ خطرناک جید ہے اس لئے عقل کو عقل بھی کہتے ہیں اور عقل کو نحا بھی کہتے ہیں اِنَّ بِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِعُلِ النُّحَا اور اسی طرح ان کو عظل الالباب بھی کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آئی اتنی قسم کافی ہے کہ نہیں کافی ہے کہ اب اللہ کا تم کھا رہے ہو اور قسمیں بھی ایسی جیت کی کہ ہر بندے کے سامنے ہیں پھر بھی وہ خدا کو نہ مانیں تو اللہ نے فرمایا اچھا میرا مدنی میری ان قسموں کے بعد ان دلائل کے بعد اگر یہ کافر پھر بھی نہیں مانتے تو اب ان کو ذرا حال سنائیں کہ قومِ آدھ پہ کیا گدری ہے اور قومِ ثموت پہ کیا گدری ہے وَاللَّهُ اَعْلَمُ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ زمین لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں یا زمین لے کر مکان بنا کے بیچتے ہیں بلکل جائز ہے یہ کہ تجارت ہے اس میں کیا آرام ہے ایک آدمی زمین لیتا ہے بیچ دیتا ہے مکان بناتا ہے بیچ دیتا ہے بلکل جائز ہے کہتے ہیں جی کہ دلال جو ہیں جو درمیان میں مثلاً بیچنے میں خریدنے میں آپ کے لیے کام کرتے ہیں بلکل وہ بھی اجرت حلال ہے کیوں تمہارے لیے گھاک تلاش کرے گا سودہ کرے گا کاغذات کی تکمیل کروائے گا تو آخر وہ کسی کا نوکہ تو نہیں ہے اپنی اجرت تو لے گا جیسے یہاں بھی رواج ہے کہ کوئی بڑا سودہ ہو اس کا ڈھائی پرسنٹ ہو لیتے ہیں بینک میں ملازمت نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر تم ملازم ہو تو اس کو نہ چھوڑو دوسری تلاش کرتے رہو جب دوسری جگہ مل جائے تو چھوڑ دو کہتے ہیں جی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے خیالات آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد کریں گے تو شیطان تو جلے گا مرے گا پھر مسلم سے ڈالتا ہے دور سے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا علاج یہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہو اسی میں غور کرو مثلا آپ نے صورت فاتحہ پڑھی ہے ایک دین الحمدللہ بلالمین رحمات مارکہ بلالدین یا کنات یا کنات یا کنات یا کنات یا کنات یا کنات غور کرو کہ الحمدللہ رب العالمین کہ حمد اس اللہ کے لئے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے جب ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو جب القرآن کے لفظ میں غور کریں گے وسم سے خود بخود ختم ہوگی جب غور ہی نہ ہو صرف زبان سے پڑھ رہے ہوں تو پھر بھی اس سے تو آئیں گے کہ صرف پڑھ رہے ہیں مالکہ مالکہ یا کنات یا کنات یا کنات یا کنات یا کنات پڑھ رہے ہیں پھر تو اس سے آئیں گے آپ نماز پڑھتے ہیں جب نماز میں غور ہی نہیں کہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدك و تبارک اسبوك و تعال جدوك و لائلہ غیرک ایک ایک لفظ بخور کلو مجالے بس 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 ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمدہ عربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یعب ربنا و یو ایک ایک لفظ بھی غور کرو آج دور رکھاتے ہیں اسی طرح پڑھو دیکھو میں بس بس آتا جب ہمارا قرآن کی طرف خیال ہی نہیں ہے تو اسی ساتھ آئے گا جس آدمی کی سالوں کی نماز قضاء ہیں اصل علاج تو یہ ہے کہ وہ توبہ کر جب آدمی سچ دل سے توبہ کر تا ہے تو اللہ اس کے گناہ ماف کر دیتی ہیں حقوق اللہ ماف ہو جاتے ہیں حقوق العباد ماف نہیں لیکن اس کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ بھی کریں اور قضاء بھی پڑھیں کیونکہ حضور پا کی جب نبازیں قضاء ہوئی ہیں تو آپ نے قضاء بھی پڑھی صرف میرا جو بسم اللہ 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 اکبر شیر ہیں اعتقاب میں بیٹھ کیا چار دن کے بعد میرے بھائی نے فون کیا کہ تمہارے بچے جو ہے وہ شدید بیمار ہیں میں اعتقاب چھوڑ کے آگیا کوئی بات نہیں جتنے دن چھوڑا ہے بعد میں پورا کلو یہ جو اینجی اپنا ناروے ناروے کے اوپر کا علاقے ہیں وہاں چھ مہینے کا دن اور رات ہوتی کہتے ہیں جی کہ عیسائی اگر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو خدا کو تو مانتے ہیں وہ تو بیٹا ہوا نا اور خدا جو ہم خدا مانتے ہیں وہ بیٹا مانتے کافر ہو گئے کہ اس کی سفت لم یلد ولم یولد مسلمان اگر کسی یہودی لڑکی سے یا عیسائی لڑکی سے شادی کرے کر سکتا ہے لیکن اگر مسلمان لڑکی نہ ملے یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کر لو مسلمان لڑکی نہیں ملتی ایسے ملک میں ہے جہاں اہلِ کتاب ہیں اور وہ بھی صحیح مانے میں یہودی ہو صرف یہودی کہنے سے یہودی نہیں ہو جائے کہ اس کو پتا ہے کہ یہودیت کا دین کیا ہے اس کی شرعہ پر وہ چلتی ہے تولات پہ عمل کرتی ہے انجیل پہ عمل کرتی ہے عیسیٰ ویسیٰ اگر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتی یا وہ کونسی عیسیٰ ہوئی جو یہودی اظیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو مشرق ہو گئے وہ یہودی حال کتاب رہے ہی نہیں ان سے تو نکاح حرام ہے یا جو تسلیس کے قائل ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے جب ادان میں کہے تو ہم کیا کہا بھی وہی کہو ایک حدیث میں اے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صدقت وبررت ودعوت الى الحق کہتے کہ شام میں کسی صحابی کی قبر مبارک کو کھڑا گیا ہے اللہ ان لوگوں پہ لانت کرے ان پہ خود قضب کرے اور اپنے نبی کے صحابہ کا آپ خود بدل لیں ہم کیا کر سکتے ہیں فارمی مرغی جو ہے وہ زوجین میں داخل نہیں ہے نہ ہو مرغی مرغا بھی تو ہوگا نا فارمی صرف مرغی ہوتی مرغا نہیں ہوتا تو زوجین تو ہو گئے تو آپ کے دوران میں دعا کے لئے ہاتھ نہ اٹھائیں حجر اسود پہ بھی اشارے کے لئے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد اگر دین کو پھیلانے میں رائد کرنے میں موبائل یا کیمرہ استعمال کیا جائے بالکل کریں لیکن دین پھیلانے کا معنی فوٹو پھیلانا تو نہیں ہے دین پھیلانے کا معنی یہ ہے حضور کی حدیثیں لکھ کے ایک دوسرے کو میسج کریں قرآن کی آیت لکھ کے ایک دوسرے کو میسج کریں قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھ کے دوسرے کو میسج کریں نماز جنازہ میں ہنفی مسلک میں صورت فاتحہ نہیں ہے حنا بلا رحم اللہ کے نزدیک صورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو صورت فاتحہ صرف امام پڑھے بلکل کی امام شافی فرماتی ہے کہ فاتحہ مختبی بھی پڑھے نماز جنازہ میں حل تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا جو ہے اہناف کے نزدیک ثابت نہیں ہناف اللہ اور شواف کے نزدیک وہ اس کو باقی نماز پہ قیاس فرماتے ہیں ہم نے سینہ کبیر سے عمرہ کر لیا ہے بلکل ٹھیک ہے وہ تو آپ کا میکات کا عمرہ ہے اب اگر نفلی عمرہ مزید کرنا چاہتے ہیں مسجد عائشہ سے یا جہرانہ سے وہ بھی جائز ہے لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہو تو میکات کا عمرہ ہے اگر ہم تنیم سے بار بار عمرہ کریں تو نفلی عبادت ہے جب ایک عبادت قرآن و حدیث میں ثابت ہو تو بار بار کرنا منع نہیں ہوتا اب دیکھو تواف ثابت ہے لیکن حضور باغ نے دن میں کبھی پانچ تواف نہیں کی اب اگر کوئی پانچ تواف کرے یا دس تواف کرے وہ بیدت نہیں ہوگی چونکہ تواف ثابت ہے عمرہ ثابت ہے اگر احرام کی حالت میں خیال بھی نہیں آیا اور داڑی کا بال جو ہے وہ گر گیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیشہ وہ بال گرتے ہیں جو مدہ ہوتے ہیں زندہ بال نہیں گرتا اولد اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ آسک بھی ہے بلکل نہیں آسکتی سب زندہ خطر ناگ تو بہنوئی ہے کیونکہ اس کی سالی بن گئی نا تو سالی تو آدھی گھر والی یہ تو محابرہ ہے دنیا میں بلکل نہیں آسکتی ہمارا ساتھی بھی ہم نے بلڈنگ سے کبوتر پکڑا اور کھا گیا ماشاءاللہ اس کو جناب اتنے پیسے کی کیمہ جتنے میں کبوتر ملتا ہے اتنے پیسے خیرات کرو گروی پر مقار مجھے نہیں پتا گروی پر مقار لینے کا کیا مطلب سمجھ سمجھ لگوی پر ملتا ہے ملتا ہے سمجھ ملتا ہے ملتا ہے اتنے پر ملتا ہے اللہم اللہ هم تسائل بیداد المسلمین وحاد البلد الامین فجعلہ آمنا متبعنا سخاء رخاء الہیم الدین برحمتک یا رحم الرحمین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بی حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما یا الہ الالمین عالم اسلام کے مسلمان جہاں جہاں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا الہ الالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں اتا بغیر منگ اتا فرما یا اللہ ہمیں بغیر منگ اتا فرما یا اللہ اس گھر کے ہر بین الشریفین کے سمرات и берقاد نصیب فرما یا الہ العالمین اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروادے کھولتے یا اللہ تازم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما یا اللہ کسی بندے کا محتاج نہ فرما یا اللہ ہر قسم کی رسوائیوں سے محبوظ فرما ہر قسم کی ذلتوں سے محبوظ فرما اللہم لا تخذنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علینا قادر اللہم لا تحلقنا بجنوبنا لا تعذبنا بجنوبنا لا تبنعنا بجنوبنا فضلك ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حضرنا عذاب النار صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وسادہ اللہم مصبع علی سیدنا محمد وبرکتا